کل ہے جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی اب اس استفعے کے بعد وہ تمام الزامات سے بری ہو جائیں گے ڈرائی کلین ہو جائیں گے کوئی اس استفعے کو ہی چیلنج کر دے گا یا کل پروسس اسی طرح آگے بڑھے گا جس طرح پہلے چل رہا تھا میں دیکھیں سوبریم جوڈیشل کاؤنسل کی جب کاروائی ہوتی ہے جب اس میں ریزیگنیشن اگر آ جاتا ہے تو وہ کاروائی نہیں پر خاطب ہو جاتی ہیں فرکچس ہو جاتی ہیں یہ میں آپ کو پاس پر آ رہا ہوں لیکن یہاں پہ کافی کچھ جو ہے وہ نیا بھی ہو رہے تو کچھ نیا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے جتنی بھی مثالیں یا نظیریں موجود ہیں اس میں ریزیگنیشن کے ساتھ مسائلی پروسیڈنگز جو تھیں وہ ختم ہو بھی تھی اور اس میں ایک چیز میں توڑا آپ کو ب بات پتا دوں اس میں دیکھیں ہمارے ہاں پاس پریکٹس یہ تھی کہ جب کوئی ریفرنس پینڈنگ ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میجا کمپلینٹ تو اس دوران اگر کوئی چاہی اس پرسیڈنگز کو چیلنج کرتا ہے کانسیٹوشنل پرٹیشن وان ایٹی فور تھری میں فائل کر کے تو ایجا پریکٹس ایجا کنبینشن جو جسٹس کازی فائل ایسا صاحب کے کیس میں بھی ہوا اور باقی ماضی میں بھی جتنے کیس ہوئے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس میں اپنی پروسیڈنگز روک دیتا ہے جب تک اس پرٹیشن کا فیصلہ نہیں آتا اس کیس میں ایسا نہیں ہوا بار بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی تو میرے خیال سے اسیس نے ریزن میں بھی یہ ریزن کی انہوں نے ریزنیش دے دی کیونکہ ان کی یہ اگریوینس تھی کہ میرے ایشو کو ایس پر آرٹیکل ٹین ای آف تا کانسیٹوشن مجھے فیر ٹرائب نہیں دیا جا تو انہوں نے پھر ریزن کر دیا اس طرح ماضی میں آپ دیکھیں جسٹس اقبال حمید اور ایمان صاحب پہ کچھ الزمات لگے تھے جب اسلامت آئیگوں کے چیف جسٹس پر سپریم گورٹ میں آگے تھے تو انہوں نے بھی ریزن دے دیا تھا لیکن ان کے ساتھ جو دوسرے جسٹس صاحب تھے جسٹس میرے خیال سے جسٹس کاسی تھے میرے خیال سے انہوں نے اس کو فیس کیا پروسیڈنگز کو اور ان کا جو تھی وہ پروسیڈنگز چلتے ہیں انہوں نے ریزن نہیں کیا تو یہ جسٹس ریزن کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے کچھ پروسیڈنگز کو چالنجز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس کو پروسیڈنگز کو چالنجز کیا لیکن جب سٹیل نہیں انہوں نے دیا وہاں پروسیڈنگز میں تو انہوں نے ریزن کر دیا اچھا اس کے ان کے اساس کے حوالے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی کیس بھیجا گیا ہے تو اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی یہاں ختم ہو جاتی ہے کوئی اور ادارہ ان اساسجات کی تحقیق کر سکتا ہے کاروائی کر سکتا ہے اس پر نہیں جو سپیریر کورٹ کے جانسے ہوتے ہیں ان کی جتنی بھی مسکانک کے خلاف جو کمپلینٹس ہوتی ہیں یا جو ریفرنس آتا ہے تو اس کی جو جورسٹکشن ہے اس کو انیویسٹیگیٹ کرنے کی وہ صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہی ہے باقی کسی ادارے کے پاس نہیں ہے یہ جب انہوں نے نیاب کا قانون منایا تھا اس میں جب یہ چیلنج ہوا تھا تو اس میں بھی سپریم پورٹ نے یہی ہولڈ کیا تھا اسواندی آر بلی کیسے میرے خیال سے بڑا فیمس وہاں پہ یہی ہولڈ کیا گیا تھا کہ جو آرمی سرونگ آفیسرز ہیں اور جو سرونگ جنجز ہیں ان پہ نیاب کو لاو اپلائی نہیں ہوگا ایک نوملی ہے میرے خیال سے ہوگا کیا آپشنز ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اور پندرہ منٹ کے اندر اگر ویب سائٹ پر سرٹیفیکیٹ جاری نہیں ہوتا پاکستان تحریک انصاف کو توہین عدالت ہوگی یہ پی ٹی آئے کا کہنا ہے تو توہین عدالت ہوگی یا اب درخواست جائے گی الیکشن کمیشن کے خلاف دیکھیں اگر میں نے آرڈر نہیں پڑھا اگر آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے انہوں نے کرنا ہے تو پھر تو توہین عدالت ہو جائیں گی لیکن اگر کیپنگ انوائیٹ جو ہے جس طرح ایکس وقت امرجنسی سیچوئیشن ہے تو ان کو ایس سون ایس پانسیبل جیسے آرڈر آتا ہے ان کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اور اگر نہیں کریں گے تو کنٹینٹ او کورٹ کے کاروائی ہو سکتی ہے اور جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے کہ وہ سپریم کورٹ جاتی ہے نہیں جاتی کاش الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ رانہ صاحب کی طرح دل بڑھا ہو اور وہ اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ let's have a fair fight اور ہم جو ہماری ضد ہے کہ ہم نے ایک پولٹیکل پارٹی اس کی سکروٹنی اس حق تک کرنی اس کی اگرہ پارٹی الیکشن کی باقیوں کی اگنور کر کے کہ ہم نے ان سے بلے کا نشان ہر صورت میں لینا ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ یہاں پہ الیکشن کمیشن رکے گا اور یہ سپریم کورٹ میں بھی مجھے جاتے ہوئے نظر آرہا ہے الیکشن کمیشن کے جائیں گے ضرور اور جہاں تک دیکھیں الیکشن کمیشن اگر ہم اس کا قانون پڑھیں اس کے آئین میں شکے پڑھیں آرٹیکل دو سو اٹھارہ اور دو سو بیس تو اس میں الیکشن کمیشن کی جو مین رسپونسیبیلٹی ہے اس کو بنایا اس وجہ سے گیا تھا کہ وہ انشور کرے کہ الیکشن فیر ہو فری اور ٹرانسپیرنٹ ہو اور ٹائم پہ ہو اگر ہم دیکھیں تو الیکشن کمیشن جو اس کی آئینی ذمہ داری ہے اس میں مجھے فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب سے نہیں بچھلے ڈیٹھ سال سے اگر آپ دیکھیں پہلے پنجاب اور کی پی کے اسمبلی کی الیکشن دیسپائیٹ دی فیٹ سوبرین کورٹ کا آرڈر تھا الیکشن کمیشن نے نہیں کیا جو بھی وجہات دیں انہوں نے فرنس کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کا سیچوئیشن خراب ہے ساری چیزیں بلا کے لیکن پہ ٹائم پہ نہیں ہوا الیکشن کمیشن اور اب دوبارہ لگے ہم دیکھیں مجھے الیکشن کمیشن کا فوکس جانتا ہے اس چیز پہ نیزر آ رہا ہے کہ بلے کا سائن زیادہ اپورٹن ہے اس کپیرڈ ٹو کہ پنجاب میں جو بروکریسی ہے جو پولیس کی انٹرسپیرنس ہے اس کو ہم نے پرونٹ کرنا ہے یا ہم نے بلے ایک آلے نشان پہ زیادہ فوکس کرنا ہے چلے یہ تو اگلا سٹیپ بتائے گا مجھے آپ سے یہاں پر پارٹی ٹکٹ لے سکیں گے تاخیر ہوئی تو چاہے فیصلہ ان کے حق میں ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا فیصلے میں تاخیر سے تحریک انصاف انتخابی نشان سے محروم ہو جائے گی کیا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ڈیڈ لائن ہے چیلنج کرنے کی اس کو دیکھیں بیس دن ہوتے ہیں آپ کے پاس جو سپریم کورٹ میں اپیل فائل کر رہیں گے جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے اس کے اندر انہوں نے کرنی ہوتی ہے لیکن اگر انہوں نے کرنی ہوگی تو اپنے ایک دن میں کرنے کے نہیں تو کٹیپٹ آف کورٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا ان کے خلاف وہ میریشیٹ ہو سکتی ہے اور جہاں تک میں ایک بات کر رہا تھا آپ نے میری بات کاٹ لی دیکھیں الیکشن کمیشن میں میں لہی کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کی تیاری کر لی رہی ہے کہ یہ یہاں تک کہ ملے کو کچھ طرح لینا ہے ہر چیز پر تیار ہے لیکن جو الیکشن ہوں نے کرانا ہے اس میں مجھے ان کی بلکل تیاری نظر نہیں آ رہی کہ میں فری این فیئر این شور کیسے کرانا ہے الیکشن کمیشن پہ یہ دیکھیں اگر آپ چلے جائیں یہ لاہول میں یہاں پہ چپورجی ہے وہاں پہ دیکھیں وہ دونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ پورا دن فارغ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جب ان کا ٹائم آتا ہے شام کو کہ جا پہ شادی پر فارم کرنا ہو فارم تیاری پکڑ لیتے ہیں تو یہ سے الیکشن کمیشن سے بہتر تو یہ ڈونڈ والے ہیں جو وہ تیاری پکڑ جاتے ہیں لیکن پورا دن فارغ ہوتے ہیں پانچ سار الیکشن کمیشن فارغ پیٹھے جاتی ہے اس سال میں ایک دن الیکشن کرانا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ مجھے تیاری نظر نہیں آ رہی کہ انشور کیسے کرنا کہ فری این فیئر الیکشن ہوں